یہ ہے وقت میڈیا اتر پردیش کے زلہ شاملی کے قضبہ جھنجیانہ میں 21 اکٹوبر 2017 کو فقر اولیاء حضرت سید امام محمود شہید سزواری رحمت اللہ علیہ کے 851 ارس کے موقع پر کلہن مشاعرے کا انعقاد کیا گیا اس مشاعرے کے کنوینر رہے جناب امجد علی صاحب جو سجادہ نشین ہیں درگا امام صاحب کے اس مشاعرے کے کنوینر رہے جناب بابر حسین قدوسی صاحب جو سجادہ نشین ہیں درگا شاہ الالیمین رحمت اللہ علیہ کے ساتھی سیکرٹری ہیں درگا امام صاحب کے اس مشاعرے میں سبی شورہ اکرام مشہور و معروف شائر جناب وسیم راجوپوری صاحب کی دعوت پر تشریف لائے تھے خصوصی تاؤن رہا وقف کمیٹی درگا امام صاحب کا یہ غم یہ مفلسی یہ تنگ دستی مار دیتی ہے آپ اسی طرح بیدار رہے ہیں آپ کے اندر کہیں سے بھی نمی نہیں آنی چاہیے پوری طرح بیدار رہے ہیں اگلے شاعر کے حضور چلیں ہم یہ غم یہ مفلسی یہ تنگ دستی مار دیتی ہے ہمیں تو موت سے پہلے غریبی مار دیتی ہے غریبوں پر ستم کا سلسلہ یہ ختم کب ہوگا یہاں مزدور کے بچے کو سردی مار دیتی ہے غریبوں پر ستم کا سلسلہ یہ ختم کب ہوگا یہاں مزدور کے بچے کو سردی مار دیتی ہے جو سچی بات کو جھوٹوں کے آگے بول سکتا ہے اسے تنہائی میں یہ دنیا گولی مار دیتی ہے جو سچی بات کو جھوٹوں کے آگے بول سکتا ہے اسے تنہائی میں یہ دنیا گولی مار دیتی ہے دوستو اس وقت میں بہت دور سے آپ کی زمین پر سفر کر کے تشریف لائے ہوگے شاہر جاوی دشاتی صاحب جو سرزمین امراؤتی سے تعلق رکھتے ہیں غزل کا ایک خوبصورت مترنیم لبالہجہ آپ کی سماعتوں کے حوالے میں کرنے جا رہا ہوں اس امید پر کہ وہ جتنی دور سے سفر کر کے تشریف لائے ہیں تو اتنی دور کی آپ آپ رو رکھیں گے اور اسے اپنی پوری محبتوں سے روازیں گے زوردار تعلیوں سے اگزل کے اس محبوب شاعر کا استقبال کیجئے جاوی دشاتی آپ کے سامنے زوردار تعلیوں سے استقبال کرنے میں حاضرین اگرامی وقت بہت ہو چکا ہے اور آپ تمام حضرات کو ہندوستان ہی نہیں بلکہ برے سغیر کے نام ور شاعر میرے بہتی محترم میرے کرم فرما عزت معاف جناب ڈاکٹر جوہر کانپوری صاحب ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب اور واحد انساری صاحب اور میرے بھابی محترم شبین عدیب کو سننا ہے اور ان حضرات کو میں بھی سننا چاہتا ہوں آئیے دوستو چودہ سو کلومیٹر سے آپ کے دیار میں دو سال بات حاضر ہوا ہوں اور میں بینہ کسی تمہید کی چار مصروں سے اپنے بات شروع کرتا ہوں یہاں سے وہاں تک جتنے حباب تشریف فرما ہے سماعت فرما سنے دوستو تھوڑا تھوڑی دیر کیلئے سنجیدہ ہو جائیں ناؤ پانی میں وہ چالاتا ہے ان کو بٹھا دیجئے سر آپ بیٹھ جائے گا اچھے نہیں کرنا چاہیے دوستو دو بج رہے ہیں اچھی بات نہیں ہے یہ مسلمان کی ہماری شان نہیں ہے سنے دوستو میں چار مصرے پیش کر رہا ہوں ناؤ پانی میں وہ چالاتا ہے آگ گلزار وہ باناتا ہے سنے دوستو مجھے ایسا لگنا چاہیے کہ میں فخر الاولیاء حضرت امام محمود شہید رحمت اللہ علیہ اور حاجی میاں نور رحمت اللہ علیہ کہ سرزمین پر اہلِ علم حضرات کی موجودگی میں یہ چار مصرے پیش کر رہا ہوں اگر بات صداقت اور سچائی پر مبنی ہو تو ایک ایک شخص کی میں توجہ چاہتا ہوں محبت چاہتا ہوں ناؤ پانی میں وہ چالاتا ہے آگ گلزار وہ بناتا ہے اس کے رحم و قرم کا کیا کہنا اس کے رحم و قرم کا کیا کہنا کافروں کو بھی وہ کھلاتا ہے ناؤ پانی میں وہ چالاتا ہے آگ گلزار وہ بناتا ہے اس کے رحم و قرم کا کیا کہنا کافروں کو بھی وہ کھلاتا ہے بہت بہت شکریہ دوستو بہت اچھا لگا آپ حضرات نے بھرپور اپنی دعاوں سے مجھے نوازہ ہے چار مصر اور آپ کی علمی عدالت میں پیش کرتا ہوں یہی بات جو سایا دے سبھی کو اس شجر کو بھیج دے اللہ دوستو جب سے ایک چائے والے کے اچھے دن آئے ہیں ملکوں کے ہر ناغری کا جینہ حرام ہو گیا ہے کہیں گھر وافسی کہیں لب جہاد کہیں گوشت و کھانے والے پاکستان جائے کہیں گائے کے نام پر قتلی آؤں ملکوں کہاں جا رہا ہے کیا اسے لئے دیکھیں شاملی آپ کے قریب ہے کیا اسے لئے ہمارے بزرگوں نے انقلاب زندہ باد کا نعرہ دیا تھا کیا اسے لئے ہمارے عقابرین نے کارگر کی چوٹی پر کھڑے رہے کے ترنگہ لہر آیا تھا ہم کو بول نہ ہوں گا دوستو اللہ کی قسم اگر ہم نہیں بولیں گے کانے والی نسل نہیں بول پائے گی چار مصرے حاضر کرتا ہوں یہاں سے وہاں تک اور اگر آپ کو یہ لگے کہ جعویدی شایدی نے ہمارے من کی دل کے بات کہی ہے ایک ایک شخص کی دوستو میں بھرپر محبتیں چاہتا ہوں حاضر کرتا ہوں ملہائدہ کریں جو سایہ دے سبھی کو اس شجر کو بھیج دے اللہ جو سب کا درد سمجھے اس بشر کو بھیج دے اللہ درد سمجھے ایتون حضرت عمر کو بھیج دے اللہ جو سب کا درد سمجھے اس بشر کو بھیج دے اللہ نائے حاکم کی نائے صافیہ اے ظلم کے حد تک حکومت کے لئے حضرت عمر کو بھیج دے اللہ بہت بہت شکریہ حاضرین چار مصرے اور آپ کی علمی عدالت میں پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے جوہر بھائی سنیے گا مائک والا بھائیہ کہا ہے کہاں ہے کس تھوڑا ہی کو ڈال دیں بھائی اس میں سنیں دوستے زیست کی دوڑ میں شرکت نہیں کرنے دیتے کچھ مسائل مجھے ہجرت نہیں کرنے دیتے ہم کل اندر ہیں اگر زد پہ اتر آئے تو پھر بادشاہوں کو حکومت نہیں کرنے دیتے زیست کی دوڑ میں شرکت نہیں کرنے دیتے کچھ مسائل مجھے ہجرت نہیں کرنے دیتے ہم کل اندر ہیں اگر زد پہ اتر آئے تو پھر بادشاہوں کو حکومت نہیں کرنے دیتے نام دنیا میں کماتے ہیں کمانے والے اپنی تدبیر سے تقدیر بنانے والے سنیں دوستے بہت اچھا سن رہے ہیں میں حاضر کرتا ہوں ملاحظہ کرتا نام دنیا میں کماتے ہیں کمانے والے اپنی تدبیر سے تقدیر بنانے والے امن کا درس پرہانے کو چلے آئے ہیں میری بستی کے غریبوں کو جلانے والے امن کا درس پرہانے کو چلے آئے ہیں میری بستی کے غریبوں کو جلانے والے بہت بہت شکریہ دوستوں ایک مطلع ایک شیئر فری اجازت ملاحظہ فرمائیں یہ بہت شکریہ نمرود کے نظام کو چلنے نہیں دیا نمرود کے نظام جن جانا والو ان چار مصروں کی حفاظت کر دینا اور ان چار مصروں کے باقنا اپنی جگہ لگا محبت چاہتا ہوں ملاحظہ فرمائیں پھر آئون کو بھی پہلوں بدلنے نہیں دیا نمرود کے نظام کو چلنے نہیں دیا پھر آئون کو بھی پہلوں بدلنے نہیں دیا تاریخ کی نگاہ نے تاریخ کی نگاہ نے دیکھا ہے بار بار ہم نے یزیدیوں کو سمھلنے نہیں دیا بہت 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 بات اجازت دیجئے میں شفیق خان وقت میڈیا کے لئے